میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا اسے علم تھا وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی وہ شہادت اس کے پاس تھی اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی یہ سنن عبود آود میں عدیث ہے اللہ کے معبو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے موں میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا لو اب تیرے موں میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی اب نہ بولنا چونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا جب تیری ضرورت تھی جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی تو بولا نہیں تو آج تو میدان مخشر میں آیا ہے تو میرے محبوب کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں رب اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالے گا اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخش کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخش سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے بڑے مزاد کے اندر شدت پائی جاتی ہے کیوں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق